دوستو سب تو پہلے پروگرام آج دا مددہ لے کے تھوڑی خدمت دے بچ حاضر ہوئے ہیں جو میں تو انہوں پتہ ہے کہ ایسی ہر سمیں دے ہوتے وقت فکر ویشیاں دے ہوتے تو اڈینال چرچہ ریڈی ہے او لے کے حاضر ہونے ہوں ساڑے ویشیاں دے بچ راج نیتی سماجک ترم جاہر طرح دا ذکر جڑا ساڑے ویشیاں دے بچ ہوندہ تاں جو کہ ایسی تو اڈینال بھی چرچہ کر سکیے اور ایسی خاص ویدوانہ نال بھی چرچہ کر سکیے آورا جڑا اس ایک قوم باس دے بہتی قسمت دے نال جن لوکہ نے آکھ جڑی او پٹی ہوئی ہے جڑی لوک سوج رکھ دے ہیں جڑی لوک ایس سمیں دے ویشیاں ایس سال دے ویشیاں ہر ایک حقیقت دی سوچی لکھ دے ہیں میں سمجھیں گے کہ انہوں نے لوکہ نو سارے ہیں انہوں نے پاگناہ والا کماں گا کہ گروہ نانک پاس شدیدہ پانچ سو پنجامہ گور پروب جڑا او ایس ورے دے ویشیاں آ رہے ہیں راجنی تک حدنا تے سر حدنا تے دے وی دنیا تے ویشیاں دے ویشاید اے پہلا ایک پیس کوریڈور دا سمجھاوتا ہویا ہوئے گا پورے ورلڈ تے ویشیاں سو سال بعد ایک کوششتوں بعد راجنی تک کامہ روڑی تے ویشیاں وی اوپر اٹھکے گروہ نانک پاس شایدی کرپا دے نال ایک پیس کوریڈور جیس نو یو این نو دی وچی یو ایس سے دے ساپ کا امبیسٹر سورگی جان مکڈانل نے بہت بڑا رابطے دیتا اور دیتے شروع کروایا اور یونائٹڈ سکھ مشن دا اس دی وچی بڑا بڑا یوگ دان سی او شروع ہویا اور اوست نال ہی میں سمجھا گا کہ باب نانک دی او ایک کٹھی ترتی جڑی بدقسمتی دی نال انیس سو سنتالی دی وچی اوست انگ نال ونڈی گئی جی میں ماندیاں چھاتیاں دی وچی لکیر کھچن دی نال لوگ آکھتی نے کہ دو دنی ونڈی آ جاندہ اوست اتنا اجناتی پارت پاکستان دی درمیان پنجابیت دی وچکار راجنی تک لوگ کامل ہو ایک لکیر کھچن دی نال پنجابیت ونڈی گئی اور نہ ہی گرو سہوان دی پرتی شرد تی ستکار جڑا او ونڈی آ گیا او باقیدہ طور دی انوینر ہے جس دی ہوتے بہت وڈی کنسپٹ جیڑے نے او چل رہے ہیں آج دی طریق دی وچ میں ایک کل ضرور کمانگا کہ جدو اڈا وڈا موقع ہوندہ ہے ساڑھی قوم دی بادگزمتی ہوندی ہے کیونکہ میری صورت دی وچ کئی دی آ رہے ہیں جدو خالسا ساجنا دا تین سو سالہ جنم دی آ رہا ہونی سو نڈے نمی دی وچ آیا تی او اس موقع دی او تی انڈیریکٹلی پچھے بیٹھی ہیں تاکتہ نے جڑی کڑی کھوڑی کہ ایک دام موقع دی او تے جتیدارنجیت سنگھ نو لامبے کر دتا گیا گرچرن سنگھ ٹوڑا ہو رہا نو شیرومنی گردوارا پربندک کمیٹی چو لامبے کر دتا گیا بی بی جگیر کو اور نوشیرومنی گردوارا پربندک کمیٹی تے لیاند گیا پاپ کہ او دہاڑا چیڑا ایک جھٹتا ناڑ مننا چاہی دا سی اور اناندپور صاحب دے پچھڑے ہوئے علاقے دے وچ ودیش دی تار تی تو لیا کہ دیش دے وچوں وی وڈے پدر دے ہوتے اس طرح دے پروجیکٹ جڑے سی گروہ نے جڑی نگری وسائی سی ہوتے لے جانے سی اونا تو سارے ہیں تو وان جا رہے کہ صرف تے صرف آئے ہوئے راگی نا اور آج پانچ سو پنجامہ گروہ نانک دیب چیدہ منایا جا رہا ہے اس تے اٹھتے وڈیاں چرچامہ کرنیاں بڑھ دیا ایک چھٹتا والی چرچا تے ضرور ہے پر مسئلہ اس کلدہ ہے کہ آج لوگ گروہ نانک پاس شاہنج جنو جدو بھی نمستک ہون دینے شرد ہے پر مسئلہ اس کلدہ ہے کہ گروہ نانک دیب چیوارے اصلی انہ دی حقیقت زندگی تے انہ دے کیتے ہوئے کمہ والا اسی کدے ویتیاں جڑا ہے او نہیں دیتا آج ضرورت بڑھ دیا ہے کہ انہ دے جیون کی ہو دیا اسی آج ضرورت بڑھ دیا ہے کہ پانچ سو پنجامہ ورے دیوچے کا حقیقی پرچار لوگ کا دے سامنے لے کے اندھا جا بے انہ دے کرانتی کری روتوں علاوہ بغیرہ طور دیو تیساریاں حقیقتہ اور ساڑے نال آج دے پروگرام دے بچ اے حقیقتہ جڑیاں او پانت دے بہت ہی اگے بے باگ پرچارک پائی امریک سنگ جی چندی گڑھ والے ساڑے سٹوڈیو دے بچ وراج مان نے جنہ نو نال لے کے ایسی آج گروہ نانک پاس چاہ جی دے زندگی تے فلس پہ دے اکتے وڈے پندر دے اکتے گال کرانگے کہ سنواج کے سٹانگ دے نال انہ دے فلس پہ نو دیکھتے ہوئے تو سی فیصلہ کروں گے کہ ساڑے گروہ کرا دے بچ وراج ماندہ پانچ سو پنجاما گروہ پر چڑا امنایا جاوی سب تو پہلے میں جی آیا آکھاں گا پائی امریک سنگ جی چندی گڑھ والے نو پائی صاحب جی وائی گروہ جی کا خال ساہ وائی گروہ جی کی فتح جی پائی صاحب جی سب تو پہلے میں سوال اے ضرور کروں گا کہ تسی بڑیاں کتاباں اور بڑا سکھ اتحاس جیڑا اپنے ہر دے دے دماغ دے دوچ وصائے گروہ دی بانی اور گروہ دیاں سے خیامہ دے بہت نزدیک تسی رہے ہر ایک بھیکتی دے اندر دماغ دے اندر ایک بیم بہندہ ایک پرتی بیم بہندہ ہے تو اڈین نظریے دے نال توسی گروہ نانک پاشا جی دے سمچے کنسپٹ نو تے سنکلپ نو کے لیے نظران دے نال لے دے ہو جی اسی جدو کسے بھی پیر پیغمبر نو کورو نو ایس نظریہ نلویکھنے ہیں بھی او دی محانتہ کیا ہے تیجی محانتہ دا پشوکڑے ہندہ ہے بھی اونا نے سنسار دی چوڑی جی کی پایا جی ایکچولی کیجئے جا تین چیز جانے ایک رب ایک منوکتہ جدو منوکتہ پول جاندہ ہے او دو رب کوئی نہ کوئی سنیحہ پید دا ہے او سنیحہ کنہ کو دتا ہے تاکہ منوکتہ دے رات ترکے اپنے پرمیشر دے ملاب نو جہاں حاصل کر سکے سب تو بڑی دین ہندی ہے ابھی انہیں منوکتہ دی چوڑی جی کی پایا تو گروہ نانک صاحب جی نے ایک ہو جہیاں ادتی چیز جہاں منوکتہ دی چوڑی بیچ پائیاں ہیں جنہ نو پڑ سوار کے ہر بندہ اونا دی چرنا بچ چک جائے گا تیو جی زبان تو آپ مہارے گا نکڑاوے گی پرگٹ پائی سگلے جو گئے انتر گروہ نانک کی بڑی آئی سنسار دے اندر گروہ نانک سے بڑی آئی جڑی ہے تو ایک عدتی ہے انہیں بچوں آپ کو کچھ نکتے بچار سکنے جمیں میں پہلی بینٹی کروں جمیں انہیں سکول بچ پڑن گئی مسئلہ کلے پڑن دانی سی انہیں استاد نو اپنی ذمہ باری دا احساس کروایا تو آہ دیکھوڑو منوکھ اپنے جیون دی نہیں رکھ کے توڑ دا ہے بہت خوب بدیار تھی دی نہیں جڑی ہے انہیں ہون بڑا پڑا فیوچر کی بڑونا ہے وہ جی سکول تو شروع آتے ہیں جے ایٹھویں بچے شیطان بن کے نکلے آدھے گے انسان کی بنے گا انہیں انہوں نے گال سکھائی گئی بھی بدیار دینار تسی منوکھنو شیطان نہ بڑاؤ منوکھنو انسان بڑاؤ انہیں سات سال تو لے کے تیرہ سالہ تک چھے سال بقیدہ پڑھائی کیتی ہے انہیں پندت کو پال دانسنا چرچا کیتی پروفیسر صاحب سے گورا سارا ذکر کیتا ہوئے ہیں انہوں نے بریج لال نادے بریج ناتھ نادے پندت سنسکرٹی پاس شابت سانجے کیتے ہیں انہوں نے بکیرہ گال سمجھ آئی پہ تسی شروعات بھی تیگلت کر رہے ہو ہون اے آج سانو سمجھنا چاہید ہے بھی گروہ نانک صاحب جی نے جو ایک گلت دسیسی کیا جا ساڑی سکول ہے ساڑی پڑھائی چاہے باہر پڑھ کے بندہ امام داریدہ لیک سکھ سکتا ہے پر امام دار کمیں بڑھنا ہے اے سانو ترمدی سے کیا سکھائی گی دیکھتے ہیں سینال شامل کر دیئے ماف کرنا بھی ایک کل انڈورس کریں گا کہ آج دی طریق دی بچ سے ہر سکول دی بچ پنجابی دی بچ لکھنا ہوئے کہ ویدیا ویچاری تپر اپکاری وچار تو وچارگی بنا دیتی اجدہ ادی آپک بھی اس دا ترزمہ سے ہی نہیں کرتا ہے بیلکل صحیح گل ہے میں کبینٹی تو انہور کر رہا یہ نو بڑی کمیردہ نال دینا چاہید ہے بچہ جدو سنسار چاہدہ ہے او دو دی میمبری دا ڈبا کھا لی ہے شابدہ راہی انہیں اپنے بچے سنسار سمونہ ہے شابدہ راہی انہیں سنسار سمونہ ہے اپنے بچے میں ادارن دیا او بچہ بیٹھا ماں کو شرارت کر رہے ہیں ماں کہہ رہی ہے انہوں صبح آبک ماں کہہ رہی ہے ماں نو نہیں بتا ماں کہہ رہی ہے کری لے نا چھڑے کوڑے نے انہوں بچے لے اندر گالباس کی بھی ایدہ نو کری لے ہے ایدہ صبح کوڑا ہے پھر بچہ چھرارت کر دا ماں انہوں کہہ رہی ہے ہڑ جا اکھا نو میرچا نہ لانی اے میرچا کوڑیاں انہوں دیا نے بچے انہوں پتہ لیا کہ اب یہ میرچا نے اے کوڑیاں نے اے اکھا نو لگ جانے کمیں سنسار اتر رہے ہیں اتر رہے ہیں انہیں سارا کو جے ایٹھوں آکے سکھنا ہے جے پہلے شبد اس تعدہ دے انہوں اے ہو جے امرت بھرگے بولنا پیار والی سکھیاں دے کے تو رہا ہوئے گا تا آن بھالے سما دی بچے ادھے اندر لہا اتر رہا سنسار جیدے بچوں نے بچہ رہنا ہے تے او جیڑا چوکھٹھا بن جاندہ ہے او سارا سنساروں نے بچہ رہنا ہے تے میں دعوے نہ کہہ سکنا ہے جیدی سکولی بھی دیا بہتیاں ٹانگ دی ہوئے گی او آن بھالے سپیوٹر دے بچے بہت بہتیاں ٹانگ نہ بچے دے گا اگلی گھر میں سنجی کرنی چاہنا چھوڑی جی دوٹا پاکھا ہے جی بندہ گرنانک صاحب جی نے نو سال دی عمر چا اے میں سمجھ رہا ہوں بہت وڈی کرنگ چی ہے آج جسی نو سال دے بچے نو کلے نو باہر بھی نہیں پیچ دکھے نو سال دی عمر چا پندت خردیال جی جنیو پونڈا کے گالت جنیو دی نہیں ہے گالت دیکھو اس بیلے چار پر مکتاکتا ہے نمبر ایک پندت خردیال جی بیٹھے نے نمبر دو پر بار ہے نمبر تین صدیاں تو چلی آرہی گالتا ہے پرام پراجڑی چلی آرہی نمبر چار سمجھ آجا اس بیلے گرنانک صاحب جی نے چارے گلاندہ ٹاکرا کیتا ہے جنیو نہیں پایا مسئلہ جنیو دا نہیں ہے مسئلہ اینا چاراندہ ٹکر لیندہ ہے پندت خردیال جی نو کے ہو جی دلیل دتی ہوئے گی وہ چپ کر گیا انہیں زدہ نہیں کر سکیا اپنے ماتا پتا نوں کے ہو جی دلیل دتی ہوئے گی مہتا کالو دا صبح تھوڑا ٹکھے پر اوپدا سی پر وہ بھی اس بیلے اتھے کچھ نہیں بول رہے پیٹے خاص چپ ہے سماج بھی چو کسے نبرود نہیں کیتا کڑا وڈا ہوتے لنگر کیتا جاندہ سی لوگ صدی جاندہ سن چھو ٹھیک آلے جڑی صدیاں تو چلی آرہی گال ہے وہ نو سال دے بچے نے لاکھ پاس سے راکھ رہتی بپربادی سوچ دے اسی کوئی گلام نہیں رہنا چاہتے ایک آلہ آج جب پڑھیں بچیاں دے منابچ سن سکھونے چاہی دی ہے گروہ نانک صاحب جی دی بہت بڑی دین ہے نو سال دی عمر بچ گلامی دے سنگلوں توڑ کے اجادی دی ویڈیج پہر رکھے بہت بڑی گلہ ہے بہت بڑی گلہ ہے بہت بڑی گلہ ہے اس لیے چونہ بھی انہیں پھر اس لی جاتی اس لی جاتی لی کی سماج دے بچے سی آج بھی تسی دیکھو سہک دا ہے آج ایک باپ کدھے کہیں جسی بھی لڑکی دے چرمتے او اس لیے ڈر دا ہے بھی او داج دینا پہے گا آج دا باپ داج لی نہیں ڈر دا آج دا باپ ڈر دا ہے جدو میری بچی باہر جائے گی کیے عزت لے کے کرا جائے گی کسے دنندی آدھے تو تنی اے لٹی جائے گی آج دا باپ چنتت ہے اوڈی جان مٹھی بچی ہے اس بڑے میں بینٹی کرنی چاہنا ہے گروہ نانک سیب جی نو منبالے ہو آج سنسار دیں اندر کتے گروہ نانک سیب جی فلوسپی توشی دا سو دے ہو او کہیں جے تیرے من بچ تنگ بچار جانی بڑی دور دی گل ہے تیریاں اکھاں بی جے پرائے روپ تک دیاں نینا تاں تو غورپا میں کچھ بھی ہو بے گروہ نانک سیخ نہیں ہو سکتا اس تری نو اڈا بڈا سنمان دینا اور انو اپنے برابر بٹھونا پین نانکی دے جی بندی گلنہ ویکھ لئیے بی بے نانکی دیاں گلنہ دے نال نال آپاں ماتا سرکھنی دا ستکار ویکھ لئیے اس تری جاتی نو اڈا بڈا ستکار دیتا لوک صرف تے صرف جادتہ کونے نگل کی تی آج تاک دیاں کارما صرف اس تری دے مکھ دی گل کر دیاں رہی ہیں گروہ نانک سیب نے اس تری دی ککھ دی گل کی تی کہنے لگے سوکیاں مندہ کی ہے جت جم میرا جانا پائی صاحب جی پروگرم نو بغیرہ دور دیتیاسی اسی طرح رکھاں گے جاری سانو ای میل کرسکتی ہو رہاڑ اور انفو مل دیکھ چھوٹے جب بریک تو بات آ دوستو مر حاضر ہوئے ہیں تھوڑی خدمت دیوچ پروگرم ہم آج دا مدلک ہی مر کویسٹ کر چکاں تو انو کے آج دا ایک خاص پروگرم چی لیا گروہ نانک سیب نے زیبن فلسویدی عدار دیتی ہے اور ساڈین آل نے پائی صاحب پائی امریک سنگ جی چندی گھر والے جینہ کلو اسی بہت تیک کام دیاں گلنے جنی آنے آج دے اس پروگرم دیچے کرنیاں نے پائی صاحب جی کو میں اپور تو آڈین آل کرنی چاہنا جو گروہ نانک دیو جیدہ جیوان فلسفے دیگل آ جاندی ہے پر میں نے پرچار کبھر کے دیوچھو بھی کتے نہ کتے میں نے لگیا ہے محسوس ہویا ہے ساڑے گروہ کراندے دیوچھو بھی کتے نہ کتے میں نے لگیا ہے کہ اسی دکھاوے تے پجاری بات دے پچھے زیادہ لگ گئے جیوان تے فلسفے والوں اسی نظریں نہیں ماری ان میں جو میں ویسے ساڑی نظر اڑ دی اڑ دی اوپر دی لنگ جاندی ہے کہ یہ ویکھنی چیز دے آیا پر اسی نہ جیوان دی گل کر دی ہیں نہ فلسفے دی گل کر دی ہیں وہ اسی وسار دیتا ہے آج بھی جی کرسی پانچ سو پنجابی سال دی ہیں بروہاں دے اتے کھڑے ہیں تو صرف اے کر رہے ہیں کہ انہیں لاکھر پییا لاکے ایدان دے ٹینٹ لاکے اسی آگل چڑی ہے وہ کرنی ہے پر میں اس سمجھا کر کے اس دوں بعد ایک وڈا روڑا رب پہتا ضرور نکڑے گا پر جیوان دے فلسفے دے اتے پر چار جیڑا ہے وہ پھر ادھون آ رہا ہے جیگا اس دے اتے کی کہو گے میں ایک کل پہلے تو سانجی کر کے پھر آپ پھر فلسفے دی کل کر آنگے جیڑا بپر سی نہ پہلے باہر کھڑا سی پھر وہ اندر آیا تارمکستان آتی آیا میں نیڑے کل کر دیا ہونو ساڑھی سوچ بچ بیٹھا ہے ہونو ساڑھی سوچ بچ بیٹھا بڑی بڑی پرابلم ہے اس گل دی جیڑا سوچ بچ بپر بیٹھ کے او ساڑھنو اوپر نے اٹھنا دے ریا ہونو سب تو بڑی گالے اے جو میں آسا کی باری تو سپا لو او دے بچ کڑیاں کڑیاں گلن مچھے ٹکا تیڑ تو تیک کھائی ہاتھ شوری جگت کسائی ایک اللہ انہیں چاہدہ باہر نکڑ جیڑے تینکر لوگ ہیں انہیں چاہدے ہونو ایک اللہ باہر کا جنیاں سیکھنے اونو یہو جے کارم کانڈا بچ اڑ جا جتا گیا بی گردواریاں دی بجائے پتھر لاکے گروگرن سب شابت دا پجاری پتھر دا پجاری بن گیا گرپرو دا پجاری ٹینٹ دا پجاری بناتا جمیں تسی اجگل کر رہے ہیں او میں او گلہ جیڈیاں نا جیڈیاں سونن وڑا ترمسی و ویکھن وڑا ترم بناتا صرف اسی ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نان کرا پشانے سے انہوں نے جیڑے ایس کرت کر دے ہی نہیں انہوں نے تر عبدے کرنوں پشانے ہی نہیں سماج دے نار کیڑی بڑی گالے ہیں بھی انہوں نے باقیان دے نار بھی سانچ پائی آج جو ساڑے آج بھی ساڑے سماج بیٹھے ہو جیڑے لوگ کرتنوں تے آکے اپنے بلوں بکرے ہو کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے اس جمانہ ایتا نہیں پوچھلا بھی تسی جیبندیاں لوڑاں کچھوں پوریاں کیوز جو کرتا مسائی نہیں یہ شریعہ مٹھ گیا ہے رہاں نے مدی کھانے لے میں چھوک کرتے ہیں انہوں نے بپار کیتا سچے سکل چھوٹا جوڑا کے رکھ لیا اوہ کڑا بڑا بپار ہے گروہ نانکسی》 اے بیٹھارہ سال دی امر چھو گیا سلطان پر لو دی آئیں چودرہ سو انتر تو جنم ہویا تے پندرہ سو چار تک تل بندی چلینے لگا تا رہا ہے انہیں سمیدے بچے انہوں نے کچھ کیتا ہی نہیں ہوئے گا کڈا بڑا انہوں نے کم کیتا بے بے نان کیتا بیا انہوں نے بڑا ڈٹ کے کیتا اپنے باپ دے نال کھلو کے کیتا اے ذمہ بڑیاں گلدانسی لکو ہی لیاں کلی لچے انہوں نے بے بے نان کی رہی بیاں بڑے کورانک صاحب نے کی کی تا انہوں نے ساری اپنے باپ دے کھیتی سمالی دیکھو تو جھوڑ جا کام تاں شروع کر سا دے جو ٹھیک ٹاک جال رہے ہیں انہوں نے کھیتی سمال کے ایک پٹواریاں دا پوتھ ایک خطریاں دا پوتھ وہ بپار کرن چلے بپار کرن تاں چلے کیونکہ سیکنڈ وزنسوں نے شروع کیتا ہے وہ نانک صاحب جی نے انہوں نے پہلا پیو باری کھیتی سمالی ہے پہلا ساری آسی یہ گلدہ سے نہیں پائی آج تک دنیا نو ایڈی بڑی کرتہ انہوں نے کر کے سماج دے سامنے ایک پاپک پرگٹ کیتا پھر انہوں نے بپار کیتا بپار لمحے سمیدہ کیتا وہ تا صرف ایک دن دی کٹنا ہے جی تو انہوں وقت ملے تو اسی جرور پڑھے ہو ڈاکٹر سرندر سنگھ دوسانج دی کتاب لکھی ہوئی ہے ساتھ دی کھوج وہ چونہاں ذکر کیتا ہے بھی اس بھیلے بہلول دا راجسی بہلول لوتی دا اس بہلول لوتی دے بھیلے دیا بہلولی سکھیں چلدے نے بہلولی سکھیں دا اس بھیلے جیڑا داسمن آنا جاؤں دا تیپ داسگا جی کپڑا ہوں دا تیپ پانچ سیر کیا ہوا جان دا جے کوئی بندہ آگرے تو چلدے دلی ٹاک اور تین چیز جان دا ایک کوڑے دا دو سوار ہان دا اور ایک بہلولی نارک کھرچہ پورا ہو جان دا تو یہ دیکھو بھی کڑا بڑا پیسے ہوا کڑا بڑا پیسے اور اینا بڑا انہا جا کوانٹلا دے صاحب نال گروہ نانسیب جنے لیندہ ہوئے گا اور کمیں بنایا ہوئے گا اسی نکی جی کٹنا بنا کے سنا دا اصل گل کیسی بھی انہا نے ساچے دے سو دے دار تو یہ گریسٹی ٹاپ گوڑے روکا نو روٹی دے اٹھے کٹھے کر کے جمعید بھی آپا دنر دے کٹھے کر لیں مدہ دا غور ہوندہ ہے مدہ روٹی کھانا نہیں ہوندہ مدہ غور ہوندہ ہے پر انہا بچارن باس دے روٹی دے کے سلسلہ بنا رہے جاندہ ہے او میں گروہ نانک صاحب جی نے ایک روٹی دا سلسلہ بنا کے تے انہا نو صد کے انہا نو سچی گل سمجھائی سچا سو دا آ کیتا سی ہیرے برگے جن میں نو کیوں مٹی چھ ملائی بیٹھے ہو جیڑا کوئی کسی چیز نو بچے نو پکڑا دی ہے مٹی چھتا اسی صرف ایک ڈنگ دی روٹی بنا لی ایک ڈنگ دی روٹی بنا لی اصل چھو انہا نے ایک گل سمجھائی سی بھی جیون نو مٹی چھنا روڑو مٹی چھو روڑنا بچیاں دا کام ہوندہ ہے مٹی چھو چکے گیرہ باپس اپنی جگہ دے پچھاؤنا شانے بندی دا کام ہوندہ ہے انہا نے ایک گل سمجھائی سی ایسی چھڑ بیٹھے ہوئے ہیں جی 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 بلکل پائش صاحب یہ گل بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ایسی گل نو بکیرہ تار دیتے ہیں اگے اسے وہاں دیوچ لائے کے جام اگے پائش صاحب دینال اس فلسفیدی کا لجڑی ہے وہ ضرور ہو اگے تو رنگے پر پروگرام دیوچ لینی پہ گی سنو ایک بریک ای میل میں ریار ایڈ جسپروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایڈ جسپروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام مل دیکھ چھوٹے جب بریک تو بات آ دوستو مڈ حاضر ہوئے ہیں تو دی خدمت دیوچ پروگرام آج دا مدہ لے کے دوستو گزارش یا تو انہوں کوئی بھی وچار پائی امریک سے چڑی گھڑ والیاں تک ہووے چاہ میں نو کوئی بھی سوال ہووے تو سی میں نو ای میل کر سکتے ریار ایڈ جسپروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایڈ جسپروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام او تری امریکہ نو چھٹ گے جسپنجابی اور جسپنجسپروڈکاسٹنگ دے ساری چینل تو سی لائیو سا ٹریمینگ دے اوٹے www.justbroadcasting.com دے اوٹے وی دیکھ سکتے ساریڈنال سمپرک ساتھ سکتے ٹویٹر دے اوٹے اور فیس بک دے اوٹے وی ساریڈنال ساتھ سکتے سمپرک سو پائی امریک سنگ جی ایک واری فیر تو اڈا سلاگت ہے تو اڈنال بیٹھ کے میں سمجھاں گا کہ چار پنج کا انٹیدہ میں ایک پروگرام کر سکنا پر ایک تھوڑے سمیتے بچ تھوڑی کا گلہ جیڑیاں نے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میں نے اس پروگرام سنگت نو دسنا چاہمہ گا کہ دو ہفتیاں واسطے بکیرات اور دے اوٹے گردوارا سنٹ ساگر دیوچ جیڑا ہے پائی سجن سنگو رہا دی اگوائی دیوچ ہوتے تو اسی لگاتار گروہ نانک دیب جی دے جیون تیسے کھیامہ دے اوٹے اور وشیش موقع دے اوٹے کتھا جڑیا اوہ لگاتار کر رہے ہو اور اوٹھے سنگت نو لنبے وچار جیڑے نے اوہ سننندا ضرور موقع ملے گا پر آج میں ایک کرامات جدو شبد آجند ہے اوہ دو میرے ورگی ایک جڑا کی میں سمجھاں گا کہ پوری روپ دیوچ سکھ نہیں ہے پر میں وچار تارک تار دیوچ پورا سکھ ہے میرے اندر یہ وچار آجند ہے کہ ساڑھے گروہ سہبان نہیں سربانس بار دیتا دسمی جامی دیوچ جا کے اور پھر بھی جا کے جنگل دیوچ جیڑے نے ارام دی نال ٹینڈہ دا سرانہ لاکھے ستے ہوئے نہیں کسی نے کرامات کرنی سی تو اتھے بھی کرامات ہو سکنی سی جد دکھائی جا سکتی سی گروہ نانک پاہشا جی نے جیس جیس ٹانگ دی نال میں سمجھا گا کہ اصلی زندگی دی درشن لوکا نو کروائے اصلی کرانتی گاری راجشی مقدم کتے دی پہلی آواز چڑی اور بلاند کر دیتی اور اوستوں بعد ساڑی جو وڈے پتھر دیتی جیڑا ایک کراماتی ٹانگ دی نال کے ساڑھا گروہ تے کراماتی سی او کرامات چڑی ہے ایک برامن باد دا منو باد دا پخان باد جیڑا اوشا دیتی لاغو کرن دی کوشش آج بکیرہ طور دیتی ہون دی ہے چاندک کٹ نامہ دی بچے جی میں پتھر دے ہاتھ دی نال پنجے دی نال پہاڑ روک دینا جہاں اسی طرح جڑیاں ہے گیا چیزیں مکہ کما دینا ہے تو سینوں کی اس کنسپٹ تو لیں دے ہیں جی میں اے تانی کمانگا بھی گنانک سیب جی نے کوئی کرامات نہیں کیتی میں ایک کمانگا بھنے نے کرامات کیتی اور بلکہ ہر تھاں سے کرامات کیتی کراماتیں اس ٹانگ دی کیتی جیڑے تھاک ساں نے انہوں نے سجن بنایا جیڑے پلے پٹ کے لوگ ساں نے منوختہ دی راتے پایا اے کرامات کیتی ہے جیڑے راجے سی پاپدیاں جنجہ لے کے انہوں نے سمجھائے ابھی توں بابر نہیں توں جھابر ہے ایک کرامات ہے انہوں نے مونتے گل کہنی یہ بڑی بڑی کرامات ہے بہت بڑی کلاب اے ایگو جیاں کرامات ہونے نے کیتی ہیں باقی کرامات ہونے نے کرامات دا ارت کی اندہ ہے کارم آت دو شردان مل ہے انہوں نے کارم دا آت کر کے دکھائی ابھی ایک منوختہ کچھے تک کارم کما سکتا کی کچھ کر سکتا ہے منوختہ کچھے تک شکھر نو شور سکتا ہے گھرون آنک صاحب جینے جیڑیاں کراماتہ بچہ آج جرسی اورتی ہوئیں ایک ایک خورتیاں بچہ رکھنے جو کو بات ہے کوئی چیز کسی دے کوڑ ہو بھی نا تو داثر قبول دی ہے ساڑے سکھی تو پہلا ایچے جو گمات اسلام آتے ہندو بات جیڑا ہے وہ پورا شائع ہویا ہے انہ تینہ کوڑ کراماتہ نے اسلام ترم بار بار کہیں دے جلو کسی نو شیئر کردہ بھی تسی کوئی کراماتہ دکھاؤ کھنڈو ترمتہ ہائی اس گلتے کھلوتا ہویا مطلب جو اڈمبر رچدہ سارا ہائی کراماتے سکتے ہیں تیڈی گلت جوگی بھی اپنا داثر دباری لہو کراماتہ سکتے بڑھوندہ ہے گھرون آنک صاحب جینے تینہ نو لازتا انہوں کی کیا کادی کوڑ بول ملک آئے برمہ نا بے جیاں کائے جوگی جوگتہ نا جانے آندھر تینہ دیاں گلتہ گھرون آنک صاحب نے نہیں پروان کی تیا انہوں پر لے ہوئے کہہ جاتا انہوں جوگتہوں بھی گھونے کہہ جاتا اینا مطلب جیڑیاں انہ دیاں گلتہ جوگتہ نہیں ہیں گھرون آنک صاحب جوگتہ کی ہے انہوں نے انہ کراماتہ دی بجائے منوکنو سمجھایا پی تسی اپنے شب عملان دے نال اپنے جیبنو کسی شکھرتے پچا سکتے ہو انہوں نے مکہ نہیں کمایا بہت تینہ دینے جوگ بات ہے کہتے پائی گردہ آس چی دی اس پاوڑی انہوں تینہ نا پڑی ہے جرام تھوڑا دستی ہو ضرور جی میں گلکہ نہیں جا مانگا دیکھو اوڈے بچ زکر ہے جدوں سٹگوڑ گرون آنک صاحب جی مہاراج اٹھے گئے جا ستہ بابا راتنو والد مہرابے پائیں پساری جیبن ماری لات دی کیڑا ستہ کفر کپاری ٹنگو پکڑ کسی ٹیا پھریا مکہ کنا دکھاری ہون مکہ پھریا ہے جا ستہ بابا راتنو والد مہرابے مہراب دا ارطا پائیکان سنگن آبا نے کیتا ہے درواجہ مہراب جی درواجہ ڈیوڑی ہندی ہے ہون گرون آنک صاحب جی اوز پابن کابے دے اوڈے والنو اپنے چرن کر کے لیٹے ہوئے ہیں پھریا مکہ ہے مکہ شہر دا نہ ہوئے ہیں تو سیاجہ بھی دیکھو کسی اسلام ترمدے واقع بندے مسلمان بھی دوں پچھو مکہ کی یہ شہر ہے وہ کدھے نہیں کبھے گا جی میں ایک ایزمپل دے دیا انڈیا ایک دیش دانا ہے عمر صاحب شہر دانا ہے دربار صاحب ایک امارت دانا ہے ایچے ترہ مکہ شہر دانا ہے عرب دیش دانا ہے مکہ شہر دانا ہے بیٹ جڑا پابن پویتر کعبہ ہے او پابن اسٹھان دانا ہے پھر یا مکہ جنہوں اپا مکہ کہنے ہیں او دو کی کہنے ہیں جنہوں بھی آج مان لوگ کوئی نوی یارک دیش پروگرم ہو بھی آپا کہنے ہیں آج تائیں اوڑا دا سارا شہر ہی اچھے پہنچیا ہویا ہے سارے شہر دا مدل بھی کی ہویا ہے بھی سارے لوگ اچھے پہنچیا ہویا ہے حضوم کٹھا ہو گیا حضوم کٹھا ہو گیا ایسے طرح پاکی ٹھامت بچن بڑھتی ہوئے پائی گرداز جی نے سونمون نگری پہی بیک پیر پہ آخرانہ جروب بغدادی کروں دی اور سونمون نگری دا ارتکی ہے نگری اے نہیں بھی ہوتے تھنڈی ہوگی نگری دا مطلب ہے بھی سارے جڑے اٹھے دے بسنیک لوگ سان وہ دانگ رہے گی گرداز دیگل سن کے جیسے باقی ٹھامتیں ارتکار جیسے اتھے ارتکار نہ گیا کیوں مکہ دا ارتکابہ کے میں کر سکنے تو کسے مسلمان بھی انہوں پہ چلے مکہ دا ارتکابہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے امر سانتہ ارتکار دربار سیب ہو سکتا ہے نہیں بلکل ایس طرح سانو انہا گلہاں بیچ اڑ جن دی لوڑنی جو گرونانک صاحب جی نے نالے جائی کے مارتک کوم بھی جاوے اے گرونانک صاحب بھائی نہیں گرونانک صاحب دا فالس بھائی دا لوکان دے دماغ مونا ہے بھی رب ایتھے نہیں ہے رابتہ ساریاں تھا ماتے وسطہ گالتہ آن سمجھاؤنی سی مکہ پھیر نیسی گئے لوکانو گال سمجھاؤنگ سی لوکان دا دماغ چیڑا بکیرہ تور تک ستھرتاڑ پاس سنو لیاون باس تی انہاں نے اپنا جیڑا جیوان جیڑا لائیا سکال دے پائی صاحب جی آج دی تریق دیوچ پانسو پانجام جیڑا گرپرو بھائی منایا جا رہے ہیں اصل دیوچ میں سمجھا گا کہ کیس ٹنگ دے نال منایا جانا چاہی دے جس ٹنگ دے لوکان دی شرد ہے پر حقیقی روپ دے وچ جو نا دے جیوان دے فلس فے وال نظر مار دے ہوئے آج دی تریق دے وچ کیونکہ سکھ قوم صرف تے صرف پنجاب دی پتری پھومی دے تک سیمت نہیں رہ گئی کہ گرپرو بھائی لنگر لائے تے لنگر خوا دے سپیکر بجائے آج دی تریق دے وچ بہت ادھونک تا دا جو گے سکھ قوم دے آج دے بال جواک انٹرنیٹ اور سوشل نیٹورک دے نال ٹیلویزن میڈیا دے نال جہاں ہور سارے پاسیان دے ایڈے بڑھے پندر دے جڑے ہوئے نہیں اور سکھ قوم آج صرف تے صرف پنجاب دے اندر ہی ایک توت دا رکھ بن کے نہیں رہ گئی سکھوں ایک ویل بانگ پوری دنیا دے وچ پسر چکی ہے اور اسی حکومتا تو لے کے بکیرہ طور دے کارو باران دے دنیا دے وچ آج اوپ لیکھے نہیں کہ سکھ قوم دے ایڈنٹیٹی واسطے آ کرنا ایڈنٹیٹی واسطے آ کرنا جدھو کوئی نکی بوٹی گل ہوں دی سن ایڈنٹیٹی دے فکر ہوں دا آج سکھ آنو کسے ایڈنٹیٹی دستن دی لوڈ نہیں آج دنیا دا ہر ایک ویقت دی سکھ ایڈنٹیٹی وارے جان دے آج دی طریق دی وچ جے کر دنیا بر دی وچ پسریا ہویا اسے کہے تے گروہ نانک دا فلس پاڑیڑا ہے انہوں اپنی اپنے زبان اپنے اپنے ٹانگ دے نال کبھی پرچارن دی لوڑا شاید اے مقدس گل ہو سکتی ہے گروہ نانک پاشا جی دے پانچ سو پنجابیں گر پردیو تے گلوہ دس چیز لے اسی طرح کھانگے جاری مل دیکھ چھوٹے جا بریک تو بعد پانچ سو پنجابیں گر پاڑیڑا ہے گروہ پر پانچ سو پنجاب ہمنا رہے ہیں تے سنو اس دے بچ روایتی جو بھی ہندہ ٹھیک ہے پر ہور کی کچھ انڈورس کرنا چاہیے کس ٹانگ نال بنونا چاہیے جی بہت بدیاں کا لکیتی ہے توسی بہت زیادہ بدیاں کیتی نمبر ایک انہ دی بانی تے سیمینار ہون جیڑا پتا لکے بھئی اے گروہ نانک سہب جیدہ اصل صدیوی صنیحہ کی ہے اور دوچی کا جیڑے آج بہت بڑی خاص ہے انہ دے راگ پر بند اتے بچار کیتی جاوے انہی راگ گھان چو انہ دی پویتر بانی ہیں تے پائی مردانہ جی انہ دے نال چڑے ساتھی رہیں انہ دے اتے بچار کیتی جاوے تی جی گرہ گروہ نانک سہب جیدے ویڑے دے پر مکر سکھاندہ جیبن دنیا نو دکھایا جاوے تاکہ آج دے سکھانو اپنے پشوکڑ بچو سکھی دا پتا لگے جب اس سکھی کی ہے کلے کپڑیان دا نا سکھی نہیں ہے کلے باری روپ دا نا سکھی نہیں ہے ایس روپ نڑ میں نو اندر گون بھی تارن کرنے پہنگے ایس گلہ نو جتے بانی تے بانا دو میں جروری نے اٹھے میں نو جیبن میں تے گل ساتھ پرگٹو نہیں چاہی دیا تے ایک گلہ میں تا سکھ سکنا ہے جے اسی انہ چیزیں تے سیمین آر کریے گروہ نانک سہب جیدے سنے ہی نو اگے تک پتا لگے سنے ہی نو اگے تک پتا لگے سنے ہی نو بچار چرچہ کانے چاہی دیا اگلی گال اے آج سانوں اپنے بچیاں نو دسنا چاہید ہے پی کی گروہ نانک سہب جیدے سکھے آج سانوں اکیویں صدیت جیون باستے کی ہو جا اپدیش کر رہی ہے سادہ تارمہ جدوں سی گروہ گرن سبری پیوٹر بانی بچوں پڑھنے ہیں تا او آپ ہی جواب دنے ہیں پیڑہ تارمہ تا نو دیکھے چلے ہیں او اثر بچہ آج سچ جو آج سچ ہے ہے پی سچ ہے نانکھو سی پی سچ ہے ہے پی سچتہ مطلب ہے کہ آج بھی ہو سمیدhu ہانی ہیں ہانی ہیں نان کوئی سچی بھی سچتہ آر تک بھی کل بھی سمیدhu ہانی ہو بھئے گا آتے وہ قیان نہیں وہ قیاندہ پندrait ہر گھئی دیں بالکل ا چاہی دیا آج جاپا جی سیمینار ہونا گروہ نانک سہب جی سانوں سماج بارے کیسے کیا دنے گروہ نانک سہب جی سانوں بناس پتی بارے کیسے کیا دنے گروہ نانک سہب جی سانوں اپنیاں گروہ نانک صاحب جی ماتا پیٹا جی سیبہ کرنی کی کہہ رہے ہیں گروہ نانک صاحب جی سانو کی ہو جائے سماج سرجن دی گل کہہ رہے ہیں کرتار پر سیبہ سوندہ مطلب کی سی انہاں تربندی جی کادی کاٹ سی ساری زمین زیادہ تربندی جی پہی سی وہ کرتار پر سیبہ کے کیوں رہے ہیں تانکہ ایک ترہ دے جی ہو جا میں اپدیشت ہے اوگے جی لوگ اوگے جی جی بن شیلی انسار جیو سکن اس لیوں نے کرتار پر سیبہ سایا ہرانی دی گل یہ ہے سلطان پر لو دی بھی رہے ساکھ جیساً لما سمجھ رہے ہیں سلطان پر لو دی بھی کسے منوک دین آتے ہیں رائے پوئی دی تربندی بھی کسے منوک دین آتے ہیں منوکھاں دی سوچ بچوں کٹ کے کرتار پر ربی سوچ دین اور جوڑن دا ایک کنسپٹ سی جڑا اسی اپنی زندگی سو اس دی امپورٹنس نو میرا کہلہ ہے کہ اسی پولے بیٹھے ہیں اسی پولے بیٹھے ہیں اس گلو آج لوڑ ہے اس کل دی سیمینار کر کر کے انہاں بچیاں نو سمجھ آئیے انہاں آج دے بچیاں نو سمجھ آئیے پرواند نو سمجھ آئیے منوکتہ نو سمجھ آئیے بھی گروہ آنکھ صاحب جیدہ سنیحہ کیسی ساڑھے پانچ سال سال بچے آپ اپنے اندر بھی چاہت مار کے دیکھئے انہاں بلوں بکشے ہوئے ربی گناہ نو میں کرنا کر سمجھ آئیے پائی صاحب جی بلکل کچھ گلنا آخری پڑا دے بچے سی تو اڈی نال کرنی ہے میں دوستانو گزار شکر کریں گا کسی طرح دا بھی تو اڈی مرمندر دے اندر سوال ہوئے تجھے میں نے ایمیل کرشک دیو دسنا چامہ گا کے اتری امریکہ نو چھڑ کے آل ورڈ دنیا دے بچے سانو تسی لائیب سٹریمیگ جس بروڈکاسٹنگ دے چینلان دی جس پنجابی جس ون اور جس ہندی دی لائیب سٹریمیگ www.justprodcasting.com دے بھی دیکھ سکتے ہو پروگرام نو جاری رکھنے ہیں سیتنا مل رہے ایک چھوٹے جب بریک تو بات حاضر ہوئے ہیں تھوڑی خدمت دے بچ پروگرام آج دا مددہ لے کہ میری نال نے پائی امریک سینجی چندگر بھالے پائی صاحب جی وقت کٹ ہے پر کٹ وقت دے بچ بھی بڑیاں گلہ میں تو اڈی نار کرن دے بچ کامیاب ہویاں ایک زخم ہوندہ کسی بندے دے ایک نصور ہوندہ جدو نصور ہوئے کسی دے 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 او بندہ بھی رکھا ہلا کہ پریشان بہت ہوندہ ہے اوڑی پریشان نہیں لیا حدہ نہیں ہوندے مہینو آج اپنی قوم دے پندے دے اوٹھے فوٹ دا نصور ایک فٹ دا ہوندہ یہ فوٹ دا نصور جیڑے نا ہے او میرے چندننو بھی میرے زیننو بھی میرے بہت تکلیف تندہ میرے مننو کہ ایک گرو دی قوم جدو گھلی موک جان دی ہے کہ ساڑا اسٹ گرو گران ساو ہے پر او دے ہوندے باب جود وی اسی انو پیو من کے وی وکرے وکرے راہاں دیوتے ترے ہوئے ہیں کھکڑیاں ہوئے پہئے ہیں جے پانچ سو پنجام وریاں دیوتے ایک جھٹتا کی تے آکے کشاوت دے نال گروپ نانک دیف جی دے کنسپت دے نال نا جڑے تک کی کھٹاں گیا سی فر ایدھے ہی سمار بات تو ایدھے مرکی بچار میں میرا کہلہ ہے ورسے جو جواب دے دیا تھا بہتا بدیہ ہوئے گا اسے انو تکلیف بھی نہیں لگے گی پہلی کہنا ہوں جیڑی قوم ہے نا ایک اونکار چو جمعی ہوئی ہے جیڑی قوم دا تارمکتان گرو گران ساو جی ایک تو شروع ہوئے ہوئے جو اس قوم چے کانا ہوئے دوچی کانا گرو نانک صاحب جی نے بھی دس جامعیت آرنکی تے اور تو شہران ہوگے انہاں نے باقی گروہوں دے بچ گروہ نانک ہی بولے گروہ انگر صاحب دی بانی ہے محلہ دوچہ اٹھے لکھیا ہوئے ہیں تے تھلے جاروں شبد آئے گا وہ دے نانک شبدی آئے گا گروہ امرداد جی دی بانی ہے تا اٹھے محلہ دیجہ لکھا ہے پر اندروں گروہ نانک صاحب بھی بولے ہیں جے وہ سارے اندروں ہی کہیں اج ساڑی قوم بکری کیوں ہیں اج ساڑی قوم دے بچے صدا تک مات پید کیوں آگے سانو اندروں ایکہ بانی ایک گر ایکو شبد بچار ہونا چاہیے جیسے آج بھی میں بینٹی کرنی چاہنا ہے اپنی قومنوں ہاتھ جوڑ کے بینٹی کرنی چاہنا ہے باقی سارے مات پید پول جاؤ صاحب گلہ پول جاؤ آؤ ساڑے پانسوں ساو دے بچے گروہ نانک صاحب جی جی شطر شایع تھا لے اج ساڑے پیاری بکڑ بچ بیٹھ جائیے انہوں ایک بچن کے یوسہ نو پوت بنا کے اپنی گود بچ بچ بٹھون والے آج اج ساڑ ساڑے ساڑے لکھ بکرے میں ہو ساڑے پر اج ساڑی تیری گود بچ بیٹھ کے تیری سیسا لین باستے آئے ہیں تے میں ہاتھ جوڑ بینٹی کرنی دوبے کی کسٹی تو دوبیں گے سارے نہ ہم ہی بجیں گے نہ ساتھی ہمارے میں بار بارے بینٹی کرنی ہونے آج بہت بڑی لوڈ ہے گروہ صاحب نے تا دوجہ ترمان دے لوکانو بھی اپنے نار ملا کے ایک زبان اوکے دربار صاحب تو بول دیں ایک زبان سن والے اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے کیا بات ہے آج صاحب نے بہت بڑی لوڈ ہے اس گلدی اکٹھے ہوئی ہے بینہ کسے وٹکرے تو دیرے بات تو سنت بات تو مشنری پنے تو اپنے باقی ساریاں گلان تو اوچھے اٹھ کے ایک کلے گرونان خیف جنمانے سکھ بن کے دے کوڑا جائیے باقی سارے شبد لا دیئے گرو کوڑا جائیے میرے کھلے ساڑھے پانسو سالہ سالہ ساڑھا منایا ہویا سفل ہو جائے گا جیسی انہوں دی ایک سکھیارے اٹھے بھی عمل کر لے بھی آج جیسی ایک ہو کے ایک گروہ گنسف جنمتھا ٹھیک لگے ساڑھا ایک کو ہی اسٹے گروہ گنسف کیا لگتا ہے کہ راجنیتی بھی سیدہ تکڑا ایک چہون دے سکتا ہے اے دے پچھے بھی میں قصور اپنا سمجھنا ہے کیونکہ راجنیت کوئی بھی بندہ وہ آپ کو سیٹے نہیں بیٹھ سکتا انہوں میری بوٹ بٹھوں دیئے میری بوٹ جدوں بکڑی ہے تاں وہ بندہ خطرناک بیٹھ دے میں کدے بھی نہیں کہنے راجنیت کا بندہ کوئی غلط ہے میں ہمیشہ ہی غلط کہنے بھی اسی غلط ہے اسی انہیں راجنیت کا نتے بٹھایا ہے پانچ سال انہیں گانا کردے ہیں جس دن ہوا کہ میرے کوئی ہاتھ سے جوڑ کے کہندہ بھی میری بزرگی والا دیکھے اسی دن انہوں بوٹ آبادہ نے اسی سارا کچھ پڑ جانے گروہ گرنسف پاڑے پنے گروہ گرنسف دینا کیٹی بے عدبی جیڑی بھی کومنا کیٹی گداری دربار شبٹے کیٹیاں یا گھلہ جو دیرہ بادے بلوں نقصان سب کچھ پڑ کے صرف ایک اسی بوٹ جڑیوں انہوں نے دے دنے اے شیطان میرا بٹھایا ہویا ہے ایک سیدانی بٹھایا ہویا ہے ادھے چاہ میں خود دوشی ہیں پائی امریک سینجی میرے کول الفاظ نہیں کہ میں تو اٹھتاً وعد کر سکا کہ تسیہ تھوڑی لفظ دن دیوچ تھوڑی سمیں دیوچ جڑی سنگت ہے اس دن ہل بہت اچھی ہیں جڑیوں وچارہ کیتی ہیں جدو سمچی قوم جڑی ہے وہ پانچ سو پنجامی وردیاں بروہاں دے اٹھتے وقت وقت تھاما دے اٹھتے جڑی ہے وہ تیاری کر رہی ہے میں توڑا بہت تنواد کر دا ہوں امید کر دا ہوں کہ آن والے سمیں دیوچ بھی جے کر اس طرح دیاں سماج صدارک کلنا لے کے ساڑے منچ دے اٹھتے تو اسی آوگی تسی تو انکھلا صدہ دھما گی آج دی پروگرام دیوچ ایتھے اسی اجازت لما گی وائی خورجی کا خالصہ وائی خورجی کا خورجی